سبسکرائب مائی چینل شبہ مراج ولوگز اگر بات کروں گا اس ویکل کے انجن کی تو ایج سیریز بی سکس فور سیلنڈر سی آر ایس 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 ٹیکنالوجی کا انجن ہمیں اس ویکل میں دیکھنے کو ملتا دوستو بات کروں گا اس کے میکسیمم پاور کی تو 1.500 آس پاور 2400 ارپی ام پر اور میکسیمم ٹاک کی بات کروں گا تو 450 نیوٹن میٹر کا ٹاک 1250 سے 2000 ارپی ام پر ملتا دوستو آگے بات کروں گا اس ویکل کے گیر باکس کی تو اگر ہم اس ویکل کے گیر باکس کی بات کریں دوستو تو ہمیں سکس سپیڈ سنکرو میش او ڈی جی بی دیکھنے کو ملتا دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے اس ویکل کے کلچ کی یہاں بلکل سنسنو آپ لوگوں نے اب ہم اس کے کلچ کی بات کریں تو ہمیں اس ویکل میں دوستو 330 mm ڈائیا کا سنگل پلیٹ کلچ دیکھنے کو ملتا دوستو اب بات کروں گا ساتھی ساتھ ایڈوانس انجین آفٹر ٹریٹمنٹ سسٹم دیکھنے کو ملتا دوستو جیسا کی آپ لوگ اس سسٹم کو ویڈیو میں دیکھ پارے ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کے ٹائرز کے بارے میں اور سسپینشن کے بارے میں اگر ہم اس کے ٹائرز کی بات کریں تو 235 بائے پیچھوٹر آر 17.5 کے ٹائر اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اگر میں اس کے سسپینشن کی بات کروں تو فرنٹ کے سیمی الیپٹک ملٹی لیف وہیں ریئر میں بھی ہمیں سیمی الیپٹک ملٹی لیف دیکھنے کو ملیں گے دوستو فیول ٹائنگ کی اگر بات کی جائے تو 185 لیٹر کا فیول ٹائنگ دیکھنے کو ملے گا ایڈبلو ٹائنگ 24 لیٹر کا دیکھنے کو ملے گا اگر اس کے بریکس کی بات کی جائے تو فل ایر ڈیول لائن بریکس دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب اس ویکل کے کیبین کی تو یہاں پر ہمیں دیک کیبین دیکھنے کو ملتا ہے دوستو جس میں اچھی سپیس دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ انٹرگل پاور سٹیڈنگ بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ساتھ ہی ایڈوانز ڈیجیٹل ڈرائیور اسسسٹن سسٹم بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو آگے بڑھوں گا اور بات کروں گا اب اس ویکل کے پرائس کے بارے میں تو یہاں پر ہمیں 18.85 سے 19.55 لاک ایکس شوروم پرائس ان نیو ڈیلی جی ہاں یہ نیو ڈیلی کا ایکس شوروم پرائس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو الگ الگ ویڈی اینٹس پر الگ الگ ہوتا ہے دوستو پیلوڈ اویلیبل نہیں ہے جیسے ہی پیلوڈ کی جانکاری ہوگی میں آپ لوگ ہو دوں گا ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو دھنیواد